دیکھئے ساقی نامہ جو ہے وہ اقبال کی اردو شاعری کی ایک طویل نظموں میں سے ایک نظم ہے یعنی غالباً یہ سب سے طویل نظم ہے یا شاید اسی طلوع اسلام یا کوئی اور نظم شاید اتنی طویل ہو لیکن یہ اقبال کی طویل نظموں میں سے ایک نظم ہے اور اس نظم کی خاص بات اس کی طوالت نہیں ہے اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ اقبال کا جو مرکزی موضوع ہے اقبال کی جو فکر ہے وہ اس نظم کے اندر بہت خوبصورتی سے نکل کے آ رہی ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں ساقی نامہ بات کروں میں دو تین باتیں اور کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ شاعری ہوتی کیا ہے اور شیر کہتے کس کو ہیں دیکھیں شیر جو ہے یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو شعور کی سطح کو بلند کرنے کے لیے وسیلے کے طور پر کام آ جائے وہ انسٹرومنٹ جو شعور کی سطح کو لفٹ کر سکے اسے شیر کہتے ہیں جو شیر جس ایربک کے جس مادے سے پھوٹا ہے یہ لفظ اسی سے لفظ شعور بھی بنا ہے یعنی شیر شیر جو ہے وہ وہ کانٹنٹ جو آپ کے شعور کو بلند کرنے میں کام آ جائے تو دنیا کی عظیم ترین شاعری ہم کسے کہتے ہیں دنیا کی عظیم ترین شاعری ہم اسے کہتے ہیں جو کسی ایک عہد کے اندر محسور نہ ہو کسی ایک یعنی نہ وہ کسی زمانے کے اندر کانٹینڈ ہو نہ وہ کسی علاقے کے اندر محدود اور مقید ہو یعنی وہ زمان و مقا کی قید سے باہر ہوتی ہے یعنی وہ ہر دور کی شاعری ہوتی ہے ہر زمانے کی شاعری ہوتی ہے تو اسے ہم بڑی شاعری کہتے ہیں اور یہ بڑی شاعری کیسے بنتی ہے بڑی شاعری اصل میں وہ شاعری جو آپ کو بڑے سوالوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دے یا بڑے سوالات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے اسے ہم بڑی شاعری کہتے ہیں چاہے وہ گوہیٹے کی شاعری ہو چاہے وہ شیکسپیر کی سونٹ ہو چاہے وہ ایمرسن رولف والڈو ایمرسن کا کوئی پیس آف پویٹری ہو چاہے وہ روبرٹ فروسٹ کی کوئی نظم ہو چاہے وہ غالب کی شاعری ہو چاہے وہ مولانا روم کی شاعری ہو چاہے وہ بیدل کی شاعری ہو وہ شاعری جو ہے وہ کرتی کیا ہے وہ بڑے سوالات جن کا تعلق انسان کی زندگی کی معنویت سے ہے جن کا تعلق انسان کی ذات کی اصل سے ہے جب کوئی شاعری یہ کہہ لیجئے فریضہ انجام دیتی ہے جب کوئی شاعری اس فنکشن کو سرف کرتی ہے وہ ایک دنیا کی عظیم ترین شاعری کہلاتی ہے تو اردو کے اندر جو عظیم ترین شاعری جس انسان کے ہاتھوں انجام پائی ہے اس میں اقبال بہت بڑا نام ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی دس عظیم ترین شاعریوں اگر تین گریٹسٹ ورکس ان پویٹری اگر آپ تلاش کریں گے تو اس میں اقبال آپ کو نظر آئیں گے اس میں رومی آپ کو بہت بڑے مینارے کی طور پر نظر آئیں گے اس میں آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے لیکن بارال اردو جس کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بڑی زبانوں کے مقابلے میں اردو عمر کے لحاظ سے کوئی بہت عمر رسیدہ زبان نہیں ہے اس کے سامنے ایسی زبانیں کھڑی ہیں اور ان کا اتنا بڑا عدبی روایت کے ساتھ کھڑی ہیں جس کا اردو تو اس کے سامنے بچہ ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہے یعنی ایک ایسی زبان جو بارہ سو سال ایک ہزار سال چودہ سو سال کا اپنا ایک لسانی اور عدبی اور تہذیبی روایت رکھتی ہو اس کے سامنے تین سو سال والی زبان چار سو سال دو سو سال والی زبان اور وہ اظہار کہ وہ سانچے پیش کر دے اظہار کہ وہ پیرائے اسٹیبلش کر دے اور جہانِ معانی کی اتنی خوبصورت کہہ لیجئے ایکسپریشن پوئیٹک ایکسپریشن پیدا کرے جو دنیا کی بڑی زبانوں کے اندر پیدا ہوا ہو تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے جو غالب نے کیا جو اقبال نے کیا اور اقبال تو یہ ہے میں چاہتا تھا کہ میں پہلے یہ بات کروں کہ بڑی شائری ہم کسے کہتے ہیں شائری ہم کسے کہتے ہیں شائری جو ہے وہ صرف تک بندی کا نام نہیں ہے یعنی شائری جو ہے وہ محض کلام مترنم مترنم کا نام نہیں ہے وہ کلام مانوی کا نام بھی ہے مطلب تو ہم شائری کے ساتھ اس کا مترنم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا مانوی ہونا تو ہمارے آج کے دور میں بھی بارال کوششیں ہوتی ہیں شیئر جو ہے وہ بڑا احساس کو تازہ کرنے دل کو دل کے اندر ایک رقت حضرت کا سامان پیدا کرنے کا ایک وسیلے کے طور پر کام آتا ہے بارال خیال کی سطح کو بلند کرنے اپنے اپنے مدہ اپنی انٹینٹ کو ایک خوبصورتی کے ساتھ ایکسپریس کرنے کے قابل آپ کو بناتا ہے تو یہ شیئر کے بہت بڑے مصارف میں سے ہیں یعنی اب ہم آتے ہیں اس نظم کی طرف اور اقبال کی طرف اقبال کے مقام میں نے جیسے بتایا کہ اقبال ہمارے بڑے محسنوں میں سے ہیں اقبال نے جس دور میں اقبال نے آگ کھولی ہے ہم سیاسی غلامی میں بھی تھے ہم فکری غلامی میں بھی تھے ذہنی غلامی میں بھی تھے ہمارے نفسیاتی مسائل بھی بہت زیادہ تھے مروبیت کا بھی ہم شکار تھے ہم مظلومیت کا بھی شکار تھے ہم محرومی کا بھی شکار تھے تو اقبال اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے مقام کا کوئی اندازہ نہیں تھا ہم ایک ایک بہت غفلت کے اندر تھے تو یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں اقبال آئے اور اقبال نے پھر اپنا اپنی بات کہی اور بہت خوبصورتی سے کہی میرا خیال ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں پوری مسلم اممہ میں ایسی کوئی دوسری آواز نظر نہیں آتی جس نے اتنی قوت کے ساتھ مسلم اممہ کو اور نوٹ انلی مسلم اممہ بلکہ پوری نوع انسانی کو اس نے ہلا کے رکھ دیا اور اقبال کے افکار اور اقبال کے کام کی جو کہ جو اثرات ہیں وہ صرف نوٹ انلی ویدن مسلم ورلڈ بلکہ میں جرمنی میں تھا وہاں وائس آف جرمنی والوں نے رابطہ کیا کہ وہ اقبال پہ ایک پروگرام میرا رکھنا چاہتے ہیں اور مجھے حیرت ہوئی کہ جرمنی میں کیسے کسی کو پتا چلا کہ اقبال کا ایک شہدائی وہاں آیا ہے تو مجھے بعد میں وہاں پتا چلا کہ وہاں تو اقبال کی جو مقام ہے وہاں وہاں کے تعلیمی داروں میں گئے تو جو ہمیں رسپیکٹ اقبال کے حوالے سے ملی وہ ہمارے لئے بڑی حرتناک بات تھی کہ اچھا آپ اقبال جانتے ہیں اچھا آپ اقبال آپ اقبال کے اوپر کوئی بات کیجئے ہم بہت حیرانی ہوئی ہمیں اور ہمیں جب انویٹیشن ملی کہ بھئی آپ اقبال کے اوپر کچھ ٹاک دیں ہم بہت حیران ہوئے کہ اچھا اقبال کے اوپر ہم سے جرمنی میں ہمیں کوئی پوچھ رہا ہے ہمیں تو اندازہ نہیں تھا وہاں ایک سڑک ہے اقبال اسٹرازیوس کا نام ہے وہاں پورے پورے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اقبال کے کہہ لیجئے نام اور اقبال کے حوالے سے منصوب ہیں تو یہ اقبال کا مقام ہے اقبال کی جب فارسی میں ایک مسنوی شایہ ہوئی اسرار خودی اور رموز بے خودی اور کیمرٹ سے پروفیسر نکلسن نے خط لکھا کہ بھئی ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں انگریزی میں تاکہ ہم برطانیہ میں آپ کی جو سوچ ہے اس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں تو اقبال کی آنکھوں میں آسو آگئے گئے مطلب کوئی میں تو مطلب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھیں گے اور دوسرے اس کو پھر بھی سمجھیں گے تو وہ بہت تو اقبال کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے اس حوالے سے ساقی نامہ جو ہے یہ کیا کیا ہے دیکھئے ساقی نامہ جو ہے وہ ایک خاص فارم آف پویٹری ہے جس کی روایت صرف اقبال کے یہاں نہیں بلکہ فارسی شاعری میں بھی ملتی ہے اور کہیں کہیں اس کی جھلک ہمیں دوسری زبانوں میں بھی نظر آتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ساقی جسے ہم کہتے ہیں ساقی کسے کہتے ہیں ہم جو سرف کرے آپ کو ڈرنک سرف کرے آپ کی پیاس بجائے آپ کے اندر کی پیاس بجا سکے آپ کے اندر کی جو جستجو ہے اس کو سیٹسفائے کر سکے آپ کی کیوریوسٹی کو سیٹسفائے کر سکے آپ کی پیاس کو بجانے کا سامان کر سکے تو دوسری زبانوں میں بھی جو شاعری ہوئی ہے اور اردو میں بھی اس کی کچھ جھلک ملتی ہے اور فارسی میں اس کی جھلک ملتی ہے کہ ساقی نامہ یعنی وہ آدمی جو ہمیں سرف کرتا ہے ہماری پیاس کو بجاتا ہے اس کو ہم سنٹرل کریکٹر بنا کے ایک پیس آف پویٹری پیش کریں تو اقبال نے اس روایت کے اندر اپنا اس کا کانٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے بھی اپنے جہانِ معانی کو اس ٹیمپلیٹ کو استعمال کیا ایکچولی وہ ٹیمپلیٹ نہیں ہے وہ تو ایک ایک روایت ہے کہ ساقی جیسے لوگ کرتے ہیں جیسے حمد کی ایک روایت موجود ہے نات کی ایک روایت موجود ہے تو اگر کوئی نات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نات کی ایک روایت ایکزسٹ کرتی ہے اس میں آپ بھی ایک نات کہہ رہے ہیں تو ساقی نامہ جو ہے ساقی سے مراد اقبال کی جو ہے وہ زیادہ تر سکولرز اس بات پر متفق ہیں کہ ساقی سے مراد اقبال کی رزاقِ عالی ہے ساقی سے مراد وہ ہستی ہے جو عرض و سماوات میں ہر ایک کو پلاتا بھی ہے ہر ایک کو کھلاتا بھی ہے ساقی نامہ جو ہے وہ حمد کا تاثر بھی لیے ہوئے ہیں لیکن ساقی سے بعض اسکولرز کا ایک اور انٹرپریٹیشن ہے ہمارے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ساقی سے مراد کہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساقی ایک کوثر ہے تو کہیں کہیں اس نظم کے اندر نات کا تاثر بھی محسوس ہوگا اور پھر ایک اور میں جب اس نظم پر غور کرتا ہوں تو میں ایک اور چیز سوچتا ہوں دیکھیں قرآن میں تین جگہوں پر بلکہ چار جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوب ڈسکرپشن کچھ اس فارم میں آیا ہے اور وہ چار آیت مطلب چار کہہ لیجئے سٹیپس ہیں وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُغَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ چار کام کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ تذکیہ کرتا ہے وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ حکمت پیدا کرتا ہے تو آیات کی تلاوت اور کتاب دو الگ چیزیں ہیں آیات کی تلاوت سے مراد اللہ کی نشانی آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو یونیورس is full of signs of God تو پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے جس کو اقبال کہتے ہیں ذرہ ذرہ ہے شہید ایک بری آئی کونسا ذرہ ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد نہ آئے تو وہ پوری کائنات اللہ کی آیتوں سے بھری ہوئی ہے آپ خود اللہ کی ایک بہت بڑی آیت ہیں تو وہ آپ کو connect کرتا ہے ان signs سے پھر دوسرا وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا تسکیہ کرتا ہے یعنی آپ کی impurities ختم کرتا ہے اس کو نکالتا ہے پھر وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو حکمت مل جاتی ہے اقبال کی پوری شاعری جمالیات کے یعنی aesthetic sense کے ایک بہت higher experience کو depict کرتی ہے یعنی اقبال کی جو aesthetics ہیں اقبال کی یعنی beauty کو feel کرنا اور beauty کو appreciate کرنے کی جو capacity اقبال کے پاس ہے وہ غیر معمولی ہے اور اسی وجہ سے اقبال جو پیغمبر پہلا کام کرتا ہے جو رسول پہلا کام کرتا ہے وہ اقبال کی شاعری میں جا با جا نظر آتا ہے اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اقبال کی اقبال کی جو poetry ہے اسے کہتے ہیں یعنی بعض لوگ جو رومی کے کلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ منظوم قرآن ہے اقبال کے کلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کا تاثر موجود ہے اقبال خود اصرار خودی کے دیواجے میں یہ بات کہتے ہیں رموز بے خودی کے اختتامیے میں کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں فارسی کلام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو یہ خود اس کے اندر موجود ہے تو یہ جو ساقی نامہ ہے یہ سمجھئے کہ تلاوت آیات کائنات کی ایک بہت خوبصورت ایک بہت ہی کہہ لیجئے بیوٹیفل اور بہت ہی آرٹیکلیٹڈ ایک ایک ایکسپریشن ہے جو اقبال نے ایک ایک خاص وفور کے عالم میں ایک خاص کیفیت میں اس کو ایکسپریس کیا ہے so i am sorry for my strange terminology i would try to express some of the key کہلی جیے جو میری findings ہیں یا میری جو interpretations i would try to express some of the messages in english as well to cater to the needs of my wider کہلی جیے audience میرے ساتھ بہت سارے اس وقت ساتھی آن لائن ہمارے سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں جو دوسرے ممالک سے بھی شامل ہیں اور وہ انٹرسٹیڈ ہیں اقبال کے حوالے سے ساقی نامہ جو ہے وہ اقبال کی طویل نظم ہے جیسے میں نے کہا یہ ساتھ بندوں پر مشتمل ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں ساقی نامہ میں بات کروں میں ایک چیز اور بیان کر دوں نظم کسے کہتے ہیں poetry یعنی ایک نظم اور غزل کے درمیان ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے غزل اور نظم میں جو بڑا فرق ہے جب تک ہم نظم کی ایک کہہ لیجئے نظم کا ایک انٹرنسک فیچر جب تک ہمیں کلیر نہیں ہوگا یعنی نظم کا ایک نظم کا ایک انہیرنٹ فیچر ہوتا ہے جو غزل کا نہیں ہوتا نظم کا ایک بہت کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ نظم کا ہر شیر دوسرے شیر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یعنی نظم میں آپ شیر کا معنی جب آپ شیر یعنی ایک شیر سے آپ جو تفہیم کرتے ہیں یعنی اس کے تمام اشاعر کے ساتھ جب آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور معنی پیش کرتا ہے یعنی غزل کے اندر ہر شیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے نظم کے اندر بعض اشاعر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شیر کی انڈیپینڈنٹ انٹرپریٹیشن بعض اوقات پوسیبل نہیں ہوتی آپ کو وہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے وہ پوری نظم نظم کے کانٹیکسٹ میں آپ اس شیر کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس شیر کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور نظم کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے معنی کا تسلسل ہوتا ہے اور معنی جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نظم کے اندر محسوس ہوگی تو ساقی نامہ جو ہے وہ ساتھ بندوں پر مجتمل نظم ہے اس میں ننانوے اشاعر ہیں خدا کے ننانوے نام ہیں اس نظم کے ننانوے اشاعر ہیں اس ساقی عالی کی آپ اسے صرف ہم نہیں کہہ سکتے یہ آیات کائنات کی تلاوت کا ایک ایسا کہہ لیجئے موجزہ ہے اور ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو دیکھ کے واقعی انسان اتنی خوبصورت نظم یعنی جتنی خوبصورت کائنات ہے یہ نظم اتنی ہی خوبصورت انداز میں کائنات کا ایک بیان ہے تو وہ ذرا بیانیاں ہم دیکھتے ہیں آج کی اس پہ ہماری دو نشست تین نشستیں ہوں گی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ شروع کے دو بند ہم ڈسکس کر لیں پہلے بند میں بارہ اشار ہیں دوسرے بند میں چودہ اشار ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ چھبیس اشار تک ہم پہنچ سکیں اس نظم کی جو بہر ہے وہ فعولاً 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 فعول ہے اب یہ ایک الگ سائنس ہے مطلب یہ جس اور یہ بہت خوبصورت بہر ہے بہت ہی خوبصورت بہر ہے اس کا جو سوتی تاثر ہے اس کا جو اس نظم کی جو یعنی یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہماری کیفیت پر اس نظم کی جو کی جو فونٹک بیوٹی ہے اس کا جو اورہ ہے اس کی جو میلوڈی ہے اس کی جو ریدم ہے اس کا جو اس کی جو کہہ لیجئے اس کے اندر جو اس کی جو پویٹک بیوٹی ہے وہ ہماری طبیعت پر اور ہمارے محسوسات پر ایک بہت پوزیٹیو اور بہت خوبصورت احساس سے ہمیں دوچار کرتی ہے جب میں اس کو پڑھوں ہوا تو آپ کو احساس ہوگا تو ایک چیز اور سمجھئے یہ بہت اہم بات ہے شائری سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی شائری محسوس کرنے کی چیز ہوتی شائری پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہوتی شائری سننے کی چیز ہوتی ہمارے طالب علموں کا ایک مسئلہ یہ ہے دیکھیں نصر جو ہوتی ہے وہ آنکھ کے لئے لکھی جاتی ہے شیر جو ہوتا ہے وہ کانوں کے لئے کہا جاتا ہے آپ غزل لکھتے نہیں ہیں غزل کہتے ہیں نظم لکھتے نہیں ہیں نظم کہتے ہیں تو پھر نظم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے نظم کو ایسے پڑھا جائے کہ آپ کے اندر سنائی دینے لگے آپ آنکھوں سے اسے پک کریں اور آپ کے وجود میں اس کا ایکو ہونے لگے یہ ایک ایسی وائرلیس کمیونکیشن ہے اندر ہی اندر گونجنے لگے آپ کے رگو پہ میں وہ ایکو کرنے لگے اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے ایسے نہیں پڑھا جاتا actually it is first for your heart and then for your mind it is not intended the primary audience of any any piece of poetry is heart not mind so it is to be felt then to be understood and first of all we need to feel the beauty of the poetic expression so this is this is the height of this poetry this is a remarkable expression of اقبال 1935 کی بات 1935 کی جب اقبال نے یہ نظم کہی ہے بال جبریل 1936 میں شایع ہوئی ہے یا 1935 میں ہی ہوئی ہے تقریبا اگر میں if I am not wrong اب یہ دیکھئے 1935 کا کانٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جس حالات میں یہ نظم کہی گئی دیکھئے دنیا ایک جنگ عظیم دیکھ چکی ہے کئی کروڑ انسان حویس کی خاطر دنیا کو قابو کرنے مال کو جمع کرنے اور گریڈ کی وجہ سے کئی کروڑ انسان چار سو چار سال کی جنگ میں جھوکے جا چکے ہیں یہ 1914 سے 1918 کی کہانی ہے پھر دنیا اب آپ دیکھئے 1935 میں یہ نظم کہی گئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے پوری دنیا اس وقت ایک عجیب سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار یعنی آپ چاہے فاریسٹ میں نکل جائیے چاہے آپ نورت میں نکل جائیے چاہے آپ ساؤت میں نکل جائیے چاہے آپ ویسٹ کی طرف دیکھئے ایک کشمکش ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ایکنومک کرائیسز چل رہا ہے یعنی ارلی تھرٹیز میں جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن امریکہ کے اندر جس کو وہ بلیک ٹیوزڈے یا بلیک تھرزڈے کے نام سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ نہیں نہیں بلیک فرائیڈی سمتنگ ایلس بلیک تھرزڈے یا بلیک ٹیوزڈے ایک اور جس دن وہ امریکہ کی سٹاک مارکٹ کریش ہوتی ہے اور جس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑھتا ہے اور اس کا امپیکٹ تقریباً دس سال تک پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھتا ہے اور یہ یہ ارلی تھرٹیز میں ہوا جو گریٹ ڈپریشن ہے یہ گریٹ ڈپریشن میں دنیا چلی گئی یعنی اس ایرہ کو تاریخ میں گریٹ ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ اس وقت یہ نظم کہی جا رہی ہے فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے وہ ڈسپیوٹس یا وہ ایشوز جن کی بنیاد پر فرسٹ ورلڈ ہوئی تھی وہ ابھی ریزولف ہوئے نہیں دنیا کا پولٹیکل ٹرائسز دنیا کے ایکنومک چیلنجز دنیا کے سوشل پرابلمز ان کا کوئی یعنی دنیا میں انسان اس وقت کسی ایسے ورلڈ ویو سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے میں ناکام رہا ہے جو اس کے میکرو پولٹیکل کرائسز میکرو ایکنومک کرائسز میکرو سوشل کرائسز کو ریزولف کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں ابھی تک انسان کسی ایسے بڑے ورلڈ ویو سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکا ہے اور اب یہ نائنٹین تھرڈی کمال اتا ترک بلکہ اتا ترک کا خطاب غالباً 35 میں ہی ملا ہے اور ایک کام اور ہوا ہے کہ یورپی نیشنز کو ٹرکس نے بہرحال تھوڑا سا انہیں شکست دی ہے انہیں تھوڑا پیچھے کیا ہے اور یہ ایک مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت کہہ لیجئے ایک ریوائیول آف کہہ لیجئے پیشن کا ایک ذریعہ بن رہا ہے تو یہ یہ کچھ کانٹیکسٹ ہے تو گریٹ ڈپریشن ورلڈ وار ٹو کے حالات ابھی پیدا ہونے جا رہے ہیں آپ سوچیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ اگلے تین چار سال میں لڑی جانے والی ہے اور اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے جنگ سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ سوچ لیجئے دنیا کی اس کیفیت میں پوری مسلم ورلڈ تقریبا پوری مسلم ورلڈ غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے برے صغیر ذہنی طور پر سیاسی طور پر آسابی طور پر اپنے آپ کو مکمل طور پر شکست خوردہ سمجھتا ہے اور اقبال ایک واحد آدمی ہے جو ایک بالکل یعنی اقبال آپ دیکھئے ان حالات میں ایک آدمی کہہ رہا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپ پہ آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے یہ ایک عجیب آدمی ہے مطلب گریٹ ڈپریشن میں سب ہیں پوری سوسائیٹی ایک نفسیاتی مریض کے طور پر بیہیف کر رہی ہے اور ایک آدمی رجائیت کا ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب ان کا جملہ ہے مایوسیوں کے بحر مردار میں ایک چھوٹا سا جزیرہ اور جزیرے میں سب سے بلند پر چم اقبال ان کو لس طرح کہتے ہیں اقبال کا وہ مقام اب میں اس کانٹیکسٹ میں اب ذرا اس نظم کو ذرا دیکھیں ہم شروع کہ صرف دو بند لیں گے ہوا خیم ازن کاروان بہار ارم بن گیا دامنے کو سار گلونر گسوسو سنون نسترن شہید ازل لالخونی کفن اچھا سمجھ نہیں میں نے جیسے پہلے کہا یہ کانو اور دل کے لیے ہوتی ہے بعد میں یا آہستہ آہستہ ذہن میں پہنچے گی آپ اس کو فیل کریں اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں سننے میں اور ایک دفعہ میں اس کی تلاوت کرنا ضروری سمجھتا اس کے بعد پھر میں اس کی فردر دیٹیل میں جاؤں گا ہوا خیم ازن کاروان بہار ارم بن گیا دامنے کو سار گلونر گسوسو سنون نسترن شہید ازل لالخونی کفن جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور وجوہ کوہستا اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی فسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز وہ میں جس سے روشن زمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستی کائنات وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل اٹھا ساقی پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گران خواب چینی سمھلنے لگے حمالہ کے چشمیں ابلنے لگے دلے تور سینہ و فاران دو نیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتا حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا دھیر ہے یہ دو بند ہیں جن کا میں تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہوں یہ اس سے پہلے کہ میں اس کے پہلے بند پہ جاؤں آپ میں سے کس کس نے نوردن ایریاز کا سفر کیا ہے اور کسی ایسے خوبصورت والی کو دیکھا ہے جہاں پہاڑ ہیں درمیان میں کہہ لیجئے بہت خوبصورت گرین والی ہے پہاڑوں کو یا تو برف نے یا درختوں نے دھاپا ایک چمکتے ہوئے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے آپ میں سے کس کس نے یہ منظر دیکھا ہے سبحان اللہ اب دیکھئے اقبال کے نزدیک پوری کائنات اللہ کی کبریائی کا احساس ہمارے اندر ریوائف کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تو وہ اقبال کا جو اقبال کا جو جمالیاتی ہے وہ اس کو ریالیٹی سے کنیکٹ کرتا ہے ڈسکنیکٹ نہیں کرتا اقبال کا جو سنس آف بیوٹی ہے وہ اس کو گریٹر ریالیٹی سے کنیکٹ کرنے کی ریزن بنتا ہے تو یہ جو نظم ہے یہ ایکشوالی جو اماجنیشن ہے یہ وہی ہے جو آپ ہم تو ایک دفعہ بچوں کو لے گئے تھے اور ہم نے کوشش کی کہ یہ کسی ایسی محول میں اس کو دوبارہ تلاوت کریں ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا دا منے کوحسار کوحسار کہتے ہیں ماؤنٹینز کو ارم کہتے ہیں پیراڈائز کو خیمہ زن یعنی ابھی آپ نے خیمہ لگایا کیمپنگ آپ میں سے کسی نے کیمپنگ کیا اس نے خیمہ لگایا اس نے کیمپنگ کی ہوا خیمہ زن کاروان بہار کیروان آف سپرنگ تو جو کیروان ہوتا ہے جو کاروان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک پورا جلوس لے کے نکلتا کاروان جو ہے وہ دو چار آدمیوں کا نہیں ہوتا ہے کاروان میں بہت ساری چیز ہوتی ہیں اس میں بہت ساری بعض کیروان ایسے ہوتے جن کے اوپر پرندے بھی ساتھ ساتھ آتے پیچھے پیچھے کچھ اینیولز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور زمین میں اس کی ایک گونج محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو بہار جو ہے وہ خیمہ زن ہوئی ہے اچھا خیمہ ایک بہت خوبصورت میٹفر خیمہ لگتا ہی پرمننٹ قیام کے لئے خیمہ نہیں لگتا پھر مکان بنتا ہے پھر گھر بنتا ہے عارضی قیام کے لئے خیمہ لگتا ہے اور کاروان بہار یعنی بیوٹی کا یہ جو کاروان ہے یہ تھوڑے دن کے لئے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا ارم اس جنت پیراڈائز ارم بن گیا دامن کوحسار یعنی جو نوردن نیریاز ہیں آپ کا ہنزہ اور گلگت ہے آپ کا کاغان ناران ہے آپ کا سوات ہے اور یہی کیوں آپ کی سوئس ایلپس ہیں آپ کے جرمنی کے بلیک فورسٹ ہیں آپ کا ایمیزون اور آپ کا دنیا کی خوبصورت ترین جو جگہ ہیں ارم بن گیا ہوا مزن کاروان بہار ارم بن گیا دامن کوحسار گلو نرگ سو سو سن نستر شہید ازل لخونی کفن گلو نرگ سو سو سن نستر 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 جس میں کوئی نیلا ہے کوئی لال ہے کوئی پیلا ہے رنگ برنگ کلرفل flowers flowers of all colors red and green and yellow and blue and purple and orange گلو نرگ سو سن نستر شہید ازل لخونی کفن ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ اتنے bright colors کی انہوں نے ہمیشہ سے ایک چادر پہنی ہوئی ہے ایک poetic expression یعنی especially راڈ ریڈ کلر کا جو پھول ہے تیولپ جسے ہم لالا بھی کہتے ہیں اس کی طرف indicate کر جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں یعنی جب بہار آئی تو ہمارے سارے پہاڑ اور ہماری ساری ویلی ایسا لگتا ہے کہ کلر کا ایک blanket ہے جو اس کے اوپر ڈل گیا ہے اور یہ blanket تھوڑے دن کے بعد اختلاف میں تمہارے لیے نشانی ہے موسموں کے آنے جانے میں تمہارے لیے کوئی message ہے اقبال اس message کو نہ صرف contain کر رہے ہیں اقبال اپنی بہت خوبصورت expression کے ساتھ اس message کو disseminate کر جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کی چٹانوں میں اب آپ نے دیکھ ان northern areas میں یا جو بہت خوبصورت علاقہ جو بھی آپ نے کہیں دیکھا ہو مری بھی بازار کی وجہ سے اس کی خوبصورتی خراب ہو گئی ہے یعنی ٹورزم اور بازار نے مری کی نیچرل بیوٹی کو جتنا نقصان پہنچا ہے ہر وہ آدمی جو aesthetically strong ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے مری جا کے کیا کر دیا ہم تو لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں آپ نے stone میں یا rock میں green veins کبھی feel کی ہیں باہر کے موسم میں رگے سنگ کسے کہیں گے stone ہے stone کے اندر veins ہیں veins of the stone لہو اب آپ محسوس کریں کتنا خوبصورت expression یہ آپ کو نظر آتا ہے آپ دیکھتے یہاں پر بھی green ری یہاں پر بھی beauty یہاں پر بھی beauty ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات ایک مست ہوئی ہے کائنات کے اندر ایک مستی سی ہے وہ مستی کا لفظ ابھی آئے گا آگ تو جہاں چھپ گیا پر دائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور یعنی اتنے خوبصورت موسم میں کوئی پرندہ اپنے گھر پہ رہنے میں رازی نہیں ہے وہ ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور کہتے ہیں برڈز کو باہر نکلے میں سارے پرندے باہر آگئے اتنی خوبصورت فضا ہے اب آپ امیجن کریں اب دیکھئے اقبال کا جو احساس تہیر اور حصہ جمالیات ہے اب جو میں نے آپ کو امیجن کر وائی تھی دور سامنے والی پہاڑی پر ایک چمکتی بھی لکیر سی نظر آ رہی ہے جو ایکچولی قریب جا کے دیکھتے ہیں تو پانی کا چشمہ ہے دیکھا ایسا دور اس کو اب اقبال اس پورے اٹموسفیر میں دیکھیں کیسے لے کر آتے ہیں اس وہ جو اس کو جو پہاڑ کے اندر سے چشمہ نکلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جوہ کوہستان ٹھیک ہے ہوئی اب اقبال اس کی بہت ہی خوبصورت انداز میں اچھا اس کو اوپر ایک اور وجوہ کوہستان اچکتی ہوئی جب یہ چشمہ نکلتا ہے اب غور سے جب آپ اس کے پاس جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لے گا کہ چشمہ ابل کے اٹھ کے یعنی اچانک یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خاموشی سے نکلتا ہے ایکچولی چور اچکتا اچکتا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے اور اچانک زینب یہاں سے آئے اور میرے ہاتھ سے یہ لے یوں کر کے یا میرے ہاتھ میں کوئی لیٹر ہے کوئی چیز ہے اور یہ میرے ہاتھ سے یوں کر کے لے تیوی نکل جائے تو میں اسے کہوں گا یہ اچک لیا اس میں یعنی میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا اور کسی اور نے جیسے صبح صبح ہمارے گر میں اخبار آتا ہے تو ایک بچہ لے کے بیٹھتا ہے تو دوسرا اکدم آ کے اس کے ہاتھ سے اکدم اچک کے کہتا ہے نہیں پہلے میں پڑھوں گا پھر دوسرا آتا ہے وہ اکدم لے کے نکل جاتا ہے میں پہلے پڑھوں گا تو وہ اچکنا اسے کہتا ہے اور دوسرا اچکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں یعنی جیسے میں اگر یوں کھڑا ہوں اور یہ میں اچک رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایکچولی یوں ٹرائی ٹو لفٹ یار سیلف اپ ٹھیک ہے تو جب یہ جوہ کوہستہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ یہ دونوں گاہ ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہ ذرا سی اٹھ کر کریئٹ ہوتی ہے پھر دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ اس کے راستے میں کوئی پتھر نظر کوئی چیز اس کے راستے میں آ جائے اسے اچکتی بھی اپنے ساتھ لے جاتی آپ کا جوتہ اس پانی میں گر جائے تو یہ اس کو بہا لے جائے آپ کا ٹوپی اس راستے اس میں گر جائے تو یہ اس کو بہا کے لے جائے وہ جوہ کوہستہ اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی فسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی یعنی کتنے ٹرنز لیتی ہے اور کیسے نکلتی ہے آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ سل کہتے ہیں پتھر کو رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ تو اقبال کیا کر رہے ہیں کہ اقبال اس پوری کیفیت سے اس کو ڈیپلی فیل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنا جو سیلف ہڈ کا ایکسپیڈینس ہے اس کو امپروف کر رہے ہیں کمال ہے مطلب ہم اتنے یعنی ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا بڑا خوبصورت چیر ہے جو آج کا ہم اب دیکھیں آج کا انسان مشینوں میں اور مادہ پرستی میں میٹیریالزم میں نفسہ نفسی میں پروڈکٹیوٹی اور انڈسٹریالائزیشن اور اوربنائزیشن کے چکر میں ایسا مست ہوا ہے ہمارے بزرگ ہیں ان کا بہت خوبصورت چیر ہے یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں نکل رہے ہیں دھواں بن کے کارخانوں سے یہ لوگ نئی زندگی کی خواہش میں نکل رہے ہیں دھواں بن کے کارخانوں سے یہ اس وقت اس نے اپنا حال کیا ہے تو جب یہ کسی ایسے نورڈن ایڈیا میں پہنچتا ہے نا اپنی گاڑی سے دھواں اڑاتا ہوا اور اپنی فیکٹری سے بڑی مشکل سے دو چار دن کی چھٹی لے کر تو وہاں جا کر بھی بجائے اس کے کہ یہ بادلوں کو دیکھے یہ عجیب مطلب یہ واتس ایپ ہی دیکھتا ہے بچارہ یعنی کوئی عجیب ہی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ جو احساس جمالیاتی حص ہے اور یہ جو احساس تحیر ہے اور یہ جو ایسثیٹک ایکسپیرینس ہے یہ اقبال یہ بڑی نعمت ہے اور اس اقبال سے اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے اندر اس کا ریوائیول ممکن ہو سکے گا وجوہ کوہستان اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی فسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سلچیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دلچیر دیتی ہے یہ ذرا دیکھ اے ساقیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام وارٹر جو ہے لائف کی سب سے اہم نید ہے انسان پانی سے پیدا کیا گیا لائف اور وارٹر کا جو کنیکشن ہے اب یہ ایک چیز ہے جو انسان نے ایک کونسپٹ ہے ایک فہم ہے جو انسان نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سمجھی اور پھر اللہ تعالی نے اس کو یہ بات بتائی کہ بھئی تمہیں پانی کی جو حیثیت ہے اب آپ دیکھیں ذرا دیکھ اے ساقیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام اب اس کے دو مطلب ہیں ایک تو پانی کا وہ فنکشن جو کہ واقعی پانی سے لائف ممکن ہوتی ہے پھر پانی کا دوسرا فنکشن جو یہ جو چشمہ نکلا ہے اب سمبولیکلی اقبال اسے ہدایت کا چشمہ بھی کہہ رہے ہیں سمبولیکلی اقبال اسے اس چشمے سے تعبیر کر رہے ہیں جس سے اس پورے لینڈسکیپ کے اندر زندگی آگئی ہے رنگ آگیا ہے مانویت آگئی ہے کھل اٹھا ہے یہ سب تو یہ سب زندگی آگئی ہے اس کے اندر پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز یعنی اقبال یہ خدا سے بات ساقیے لالا فام ایکشوالی اقبال خدا کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آپ ایک ایسی ہی چیز پلا دیں جس سے میں ایسے ہی کھل اٹھوں جیسے یہ پہاڑ اور یہ سبزہ سب کھلا ہوا ہے میرے اندر بھی زندگی جاری ہو جائے میں چلتا پھرتا لاش نہ رہوں میں سمم بکمم عمیون نہ بنوں میں ایک ایسا انسان بن جاؤں جس کے اندر زندگی کی رمک موجود ہو جو واقعی جس کی فیلنگز ہو جس کا دل ہو جس کا دل محبت کی قابلیت پر فائز ہو ایسا انسان مجھے بننا ہے تو وہ عارضو کر رہے ہیں کہ پلا دیں مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز وہ میں جس سے روشن زمیر حیات وہ میں جس سے حیمستی کائنات یعنی مجھے کوئی ایسی ہدایت اور ایک ایسی وائن مجھے پلا دیجئے جس سے میرے اندر زندگی پیدا ہو جائے جس سے میری زندگی کی معنویت پیدا ہو جائے جس سے میں اپنا cause of life purpose of life reason of existence اس کو میں connect کر سکوں جس سے میرے اندر کے potentials مجھ پہ منکشف ہو جائیں جس کے نتیجے میں اور ان potentials کی مدد سے جس سے میں اپنا جوہر تخلیق اپنا creative potential پالوں جس کی وجہ سے کائنات کی ساری مستی وابستہ ہے کائنات اتنی مست کیوں ہے انسان کے وجود کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کے جوہر تخلیق کی وجہ سے تو وہ انسان کا جو contribution ہے یعنی وہ وہ میں جس میں ہے سوز و سازے ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازل یعنی جس سے مجھے اپنی حقیقت اور آپ کی حقیقت کا شعور ہو سکے جس سے میں reality کو connect کر سکوں اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے یہ پہلا بند تھا آپ پریشان دنی ہو رہے ہیں دوسرا بند شروع ہوتا ہے زمانے کے انداز بدلے گئے اب یہ زمانے کے انداز بدلے گئے ایکچولی جب imperial یہ جو ہم جسے imperialism ایک پورا عرہ تھا جس وقت یورپی یورپ کی چھ سات قوموں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اس میں ڈچ بھی تھے اس میں فرنچ بھی تھے اس میں جرمنز بھی تھے اس میں بریٹش بھی تھے اس میں اٹالینز بھی تھے یہ سب مل کر انہوں نے پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے پر کسی نہ کسی کا کنٹرول تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر فرنچ بھی آگئے تھے بعض علاقوں پر فرانسیسیوں نے آپ کو انویٹ کیا تھا بڑے حصے پر بریٹش موجود تھے تو لیکن یہ جو ٹرکس نے ان کو شکست دی جس کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ٹرکس نے ایک دو محاضوں پر یورپین ایلائنز کو شکست دی تھی جس کے نتیجے میں اقبال کو بڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ہمارا ریوائیول کہیں قریب آ رہا ہے شاید ہم کہیں واپس نکل کے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو ظلم ہے یہ شاید ختم ہونے کو ہے اور پھر اسی طرح گریٹ ڈپریشن جو شروع ہوا تھا تو وہ کیپٹالزم کی کہہ لیجئے کیپٹالزم کا ڈکلائن اقبال کے نزدیک گریٹ ڈپریشن جو تھا گریٹ ڈپریشن میں ایک 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 سلو ڈاؤن تھا ابھی جو چند سال پہلے آیا تھا اسے ہم گریٹ ریسیشن کہتے ہیں جو اس ٹائم پہ نائنٹین تھرٹیز میں تھا اسے ہم گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں اس ٹائم پہ جو گریٹ ڈپریشن تھا ابھی گریٹ ریسیشن اس لیول کا نہیں تھا لیکن اس سے بھی لوگوں کو مطلب نیندیں اڑ گئی تھی اور ایکچولی یہ نیندیں اس کی غریب آدمی کی نیندیں نہیں اڑی تھی پیسے والے کی نیندیں اڑی تھی غریب آدمی تو ویسے ہی مطلب اس کو تو ویسے ہی نیند نہیں آتی اس کی مزید کیا اڑے گی تو یہ جو اس وقت جو اکنومک ڈاؤن ٹرن تھا اس نے اقبال کو یہ اقبال کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ اچھا کیپٹلزم کا سورج جو ہے وہ کسی دن ڈوبے گا تو ایک تو اب جو دوسرا بند ہے اب وہ وہاں سے اب آپ کو ایک تھوڑا سا یعنی نیچر کے ساتھ اقبال نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا اور اب آپ اقبال کہیں اور آگے موف کرتے ہیں جو دوسرے بند کے اندر زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش رازے فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ بازے فرنگ یعنی ویسٹ کی اور اسپیشلی بریٹیشرز کی جو پولٹکس تھی اور ان کی جو انٹنٹ تھی وہ اب ڈسکلوز ہو گئی ہے دنیا پر اب ان کی سٹرائٹیجیز سمجھ میں آنے لگی ہیں سب کو ایفریکنز بھی جاگ رہے ہیں یا آپ کہہ لیجئے سب یا ایشینز بھی جاگ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں پہچاننے لگیں ہوا اس طرح راز ہوا اس طرح فاش رازے فرنگ سیکرٹ ڈسکلوز ہو گیا کہ حیرت میں ہے شیشہ بازے فرنگ گیا دور پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے ڈکٹیٹرز سے زمین آجز آ گئی ہے اولڈ فیشن پولٹکس سے زمین پریشان ہو گئی ہے جس نے ظلم کر رکھا ہے جس نے نائنصافی کر رکھی ہے گیا دور سرمایہ داری گیا اب امیجن کریں کہ کیپیٹلزم کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو شاک تھا وہ تھرٹیز میں لگا ہے یعنی کیپیٹلزم کی ہسٹری میں اسے دو بڑے شاکس لگے ہیں ایک ریسنٹ ہے اور ایک اس ٹائم پر ہے اور وہ جو لگا تھا وہ اس سے زیادہ بڑا تھا جو ابھی لگا ہے اس پہ اقبال اس کانٹیکس اب جب یہ کانٹیکسٹ ہمیں پتا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کریں گیا دور سرمایہ داری گیا ایکشولی گیا نہیں ہے لیکن اقبال کو یہ نظر آیا جو سمجھدار لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا ہے کہ کیپیٹلزم کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا اور کیپیٹلزم ہی اصل میں یعنی لائف میں سکسس اور لائف کی اصل پیسے سے وابستہ ہے مال جو ہے سرمایہ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا ہیپینس کو اور سوسائیٹی کی ایکسیلنس کو اور مورلز اور بیوٹی کی کہہ لیجئے سسٹیننس مال کے ساتھ مشروط ہے کیپیٹل کے ساتھ مشروط ہے اس کے اوپر دنیا کا بلیف تھا تو پہلی دفعہ کیپیٹلزم نے جب آپ آپ کیپیٹلزم سے اتنی امیدیں لگائیں ہوئی ہیں پہلی دفعہ وہ نیچے آیا اس کی ویسس پر کم از کم یہ تو بات پروف ہو گئی نا کہ کیپیٹلزم دائم ہی نہیں کم از کم یہ بات تو سمجھ آ گئی نا تو یہ جھٹکہ ہی اقبال کو تو یہ ہماری اردو شاعری میں اقبال پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس بات کو اس طرح سے ایکسپرس کیا ہے مطلب لوگ تو گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گران خواب چینی سملنے لگے حمالہ کے چشمیں ابلنے لگے اب چائنیز جو ہیں اب یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ چائنہ کے اوپر یورپ کی سات قوموں نے پوری دنیا پر تقریباً پوری دنیا کو اپنی اپنی گرفت میں لیا لیکن دنیا کے بعض علاقے مکمل طور پر ان کی کہلی جیے گورننس میں نہیں آسکے اور ان میں سے ایک خطہ تھا چائنہ یہ پتا ہے آپ کو چائنہ جو ہے وہ فلی کنٹرول نہیں ہو سکا چائنہ کے اوپر مکمل حکومت ان کی نہیں ہو سکی یعنی خود خیر ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی بہت سے علاقوں پر انہوں نے ڈیریکٹ گورن نہیں کیا انڈیریکٹلی گورن کیا ہم نے کہا بھئی ہم آپ کی ہلپ کرتے ہیں ہم گورن کر ہم ہماری ذریعہ آپ گورن کیجئے تو ہم نے اپنی خدمات پر رام کی لیکن چائنہ میں کیا کیا چائنہ تو ہاتھ لگی نہیں رہا تھا چائنہ میں ایک جو بادشاہت تھی وہ بہت کہہ لیجیے کہ انٹیکٹ تھی ہمارے یہاں جو بادشاہ تھا اس کے معاملات دوسرے تھے چائنہ کے معاملات دوسرے تھے چائنہ اس وقت بھی چائنہ کے اندر جو یونیٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی تو چائنہ کے بارے میں ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ کچھ حصے پر جو فاریسٹ کی طرف ہے بعض علاقے کو بریٹش بریٹش کرے بعض علاقے پہ کوئی اور اپنی کوشش کرے لیکن پورا چائنہ جو ہے وہ کیا کریں ہم چائنہ کا اور چائنہ بہت بڑا خطہ تھا تو پھر ایک سٹریٹیجی سیٹ ہوئی اصل میں ان کو بریٹشرز کو اپنا جو جس مقصد کے لیے آئے تھے یہ تو بزنس کرنے آئے تھے یہ تو ارن کرنے آئے تھے ہم ان کی منڈی تھے ہم سے یہ ہم سے یہ مسالے اور کپڑا اور چائنہ کے پاس کیا کیا تھا چائنہ کے پاس ٹوبیکو تھا چائنہ کے پاس سلک تھا چائنہ کے پاس بہت سی ایسی ہرپس تھیں چائنہ کے پاس کئی ایسی چیزیں تھیں جس کی جس کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ تھی تو چائنہ میں بڑا انٹرسٹ تھا یورپین نیشنز کا اور بریٹشرز کا لیکن پھر جب وہ چائنہ کسی طرح سے زیر نہیں ہوا تو چائنہ کے ساتھ بڑی سازش یا سمجھئے کہ ایک چند بڑی سازشوں میں سے ایک سازش یا کہہ لیجئے ایک بڑی بڑی ظلم میں سے ایک ظلم چائنیز نیشن کے ساتھ کیا گیا وہ کسی کو پتا ہے کیا کیا گیا ان کو کیا یہ گیا وہاں پر ٹریڈ ہوتی تھی بارٹر کے ذریعے اور چائنیز کا اصول یہ تھا کہ اپنا مال سلور کے اگینسٹ دیتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں سلور دو اور ہم سے چیز لو یا پھر ہمیں ہماری ضرورت کی چیز دو اور ہم سے ہماری چیز لو تو شروع میں تو یہ چلا بعد میں بریٹیش ہرز نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کتنا ہے سلور یہاں کہاں سے لائیں تو پھر انہوں نے ان کو راضی کیا کہ وہ ان سے چائے خریدیں تو چائے خریدنا شروع کی اس کے بعد انہوں نے راضی کیا کہ اس کے اندر راضی نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اس میں اوپیم ملانا شروع کی اوپیم کسے کہتے ہیں افیون کسے افیون کہتے ہیں جس جو ایڈکٹیو ہوتی ہے نشاہ ہوتا ہے تو بریٹیش ہرز نے پورے چائنہ کو کوئی قبضہ نہیں کیا انہوں نے پورے چائنہ میں اوپیم بیچ دی بیچ ہی بھی نہیں بارٹر کی انہوں نے ان کی ان سے ان کی چیز لی مسالے لیے تمباکو لیے میڈیسینل ہربز لی جو چیزیں چاہیے تھیں وہ لی اور ان کو ایک ایسی ایک سپیشل فلیور ٹی انہوں نے انٹروڈیوس کی جو صرف چائنہ میں دی گئی جس کو پینے کے بعد لوگ نشے میں آ جاتے تھے اور ایک دفعہ پینے کے بعد کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے تو ہر پرائس پہ لیتے تھے تو چائنہ جو ہے وہ تقریبا تقریبا ہنڈرڈ یئرز تک اس نشے کے اندر مست رہا ہے پوری چائنیز دنیا کی ون بلین عبادی والا ملک اس وقت بھی اس کی عبادی بلین نہیں تھی تو کم از کم ہاف بلین تو ہوگی یعنی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ایک کئی اکتویل عرصے تک نشے میں مست رہی اسے اوپیم دے کے سلا دیا گیا اور ایک تائم پر بادشاہ نے یہ بھی کسی زمانی کی بات ہے یعنی ہماری 1957 میں ہماری جنگ آزادی ہوئی اس سے پہلے دو وارز ہوئی جنہیں ہم اوپیم وارز کے نام سے جانتے ہیں تو پہلی اوپیم وار ہوئی جو تقریبا تین سے چار سال چلی بادشاہ کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ بریٹیشرز ہم سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں سلور اور یہ سب نہیں اور ہمیں دوسری چکر میں ڈال رہے ہیں اور یہ تو ہمارے لئے چیز صحیح نہیں ہے تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا تو انہوں نے پھر اس بات پہ وار ہوئی چار سال وار چلی اور اس کے بعد اس دوران میں وہ اتنا اوپیم بیچ چکے تھے اور اتنے ایڈکشن ہو چکی تھی کہ پھر اس کے بعد آخر کار جو چائنیز رولر تھا وہ ہار گیا اور یہی تیہ ہوا پھر اس میں تیہ یہ ہوا کہ شاید پندرہ یا بیس پورٹس ہیں یہاں پر بیچی جائے گی ار جگہ نہیں بیچی جائے گی پھر وہ بیچی جانے لگی پھر تین چار سال کے بعد بریٹشرز نے اور اپنے آپ کو پھیلایا سات اٹھ سال کے بعد دوسری وار ہوئی انہوں نے کہا بھئی آپ زیادہ پھیل رہے ہیں آپ کو اتنی جگہ پکات ہیں یہاں بیچیں ہاں بھر جگہ بیچ رہے ہیں پھر دوبارہ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ بلکل ہی کو لیپس کر گیا اب آپ امیجن کریں کہ کہاں آپ سلور دے کے چائنہ سے کچھ چیز خریدتے تھے اور کہاں آپ اوپیم دے کے ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور اوپیم کی کلٹیویشن کہاں کی گئی اوپیم کی کلٹیویشن سب کانٹیننٹ میں کی گئی اوپیم کی کلٹیویشن پنجاب میں کی گئی اوپیم کی کلٹیویشن وہ ٹرانسپورٹ کر کے وہاں دے جاتے تھے اور وہاں سے جو چیز آتی تھی وہ لے جاتے تھے تو چائنیز سمجھئے کو بہت طویل عرصے اس حالت میں رہے اور ان سے جو اکنومک انٹرسٹ تھے وہ ان کو پورے ہوتے رہے اب آپ امیجن کریں یہ کیا ہماری کتنی دلچسپ ہے یہ بات تکلیف دے بھی ہے اب آپ اس کانٹیکسٹ میں اب آپ اسے دیکھیں اقبال کیا کہہ رہے ہیں گرہ خواب چینی سنبھلنے لگے یعنی وہ چائنیز نیشن جو ایک عرصے سے سو رہی تھی وہ جاگنا شروع ہو گئی ہے کیسے جاگنا شروع ہوئی تھی یہ اس زمانے نائنٹین تھرٹی فائیو سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ چائنہ میں ریوائیول شروع ہوا چائنہ میں کچھ لوگ آئے انہوں نے اس کیفیت سے لوگوں کو نکالا اس پہ کیمپینز چلیں انہوں نے جگایا ایٹین فارٹیز سے جو اوپیم باٹی جانی شروع ہوئی تھی نائنٹین ٹوئنٹیز نائنٹین تھرٹیز میں جا کے کچھ لوگوں میں ایویرنس آئی انہوں نے لوگوں کو جگانا شروع ہو وہ پھر وہاں سے تو وہ انہوں نے کہا یہ تو چائنہ آج جو سوپر پار بنا یہ تو بہت ریسنٹ بات ہے اس نے جا گئی ابھی بعد میں آپ کو تو پہلے سے جگانے کی کوشش ہو رہی تھے آپ کو سرسید صاحب جگا رہے تھے مختلف لوگ جگا رہے تھے آپ کے خرارٹے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی آپ جاک کے نہیں دے رہے تھے چائنہ کو تو بہت بعد میں جگانے کی کوشش کی گئی وہ تو بہت بعد تک وہ تو افیون لے کے سو رہا تھا آپ تو بغیر افیون کے سو رہے تھے آپ کی نین ان سے زیادہ پکی تھی بغیر افیون کے اگر آپ افیون پی لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا اب آپ امیجن کریں زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ فرنگیوں کو اس بات پہ حیرت ہے کہ ہمارے سیکرٹس کیسے اتنی جلدی ڈسکلوز ہو گئے کیسے دنیا ہمارے ہم سے باہر کیسے آنی شروع ہو گئی ہم تو ہمارا سورج کبھی ڈوپتا نہیں تھا ہم تو پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گرا خواب چینی سمھلنے لگے ہمارا کے چشمیں ابلنے لگے اب یہ بہت خوبصورت پچھلی دفعہ یعنی پچھلے بند میں جس چشمے کے ابلنے کا ذکر کیا تھا یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ زمین میں کہاں واقع ہے یہ زمین پہ ابلنے والا چشمہ ہے یا سماوات سے برسنے والا چشمہ ہدایت ہے بات سمجھا رہی ہے اس بند میں جس چشمے کا ذکر ہے اس کا مقام بتا دیا گیا اور وہ مقام کیا ہے ہمالیا اور ہمالین ریجن ہمارا ریجن ہے ہمالا کے چشمے ابلنے لگے اس مصرے میں ایک بات اور چھپی ہوئی ہے ایک امپلیسٹ میسج ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں لائٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی در پہلے لائٹ نہیں تھی جب ہم یہ کہتے ہیں یہاں پانی آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا ہمالا کے چشمے ابلنے لگے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمالا کے چشمے پہلے سوکھے ہوئے تھے آپ کے ریجن میں کوئی انٹیلیکچول کوئی ایکیڈیمک ایکسپیرینس کوئی ایک طویل عرصے سے آپ کے علم کے سوتے خوشک ہو گئے تھے ایک طویل عرصے سے آپ کی یہاں کوئی تھنکر پیدا نہیں ہوا تھا ایک طویل عرصے سے آپ کی یہاں کوئی کوئی آپ نے مطلب سوک چکے تھے آپ کے علم فن تہذیب محبت اخلاق اس کا کوئی چشمہ آپ کے یہاں طویل عرصے سے سوکھا ہوا تھا ان نلوں میں پانی نہیں آتا تھا اب دیکھئے گران خواب چینی سبھلنے لگے ہمالا کے چشمے ابلنے لگے کتنی رجائیت ہے اس میں دلے تور سینہ و فاران دونین تجلی کا پھر منتظر ہے کلین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے خدا میں آپ کو جانتا بھی ہوں میں آپ کو پہچانتا بھی ہوں میں آپ سے واقع بھی ہوں میں آپ کا یقین بھی رکھتا ہوں لیکن میں حصے بسارت کی گرفت میں بھی اب آپ کو لینا چاہتا ہوں نور بسیرت تو میرا آپ کے وجود کا اقرار کرتا ہی ہے حصے بسارت سے بھی میں میں اپنی اس آنکھ سے ایکسپیڈینس آف سائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ خواہش حضرت موسیٰ کی تھی اور پھر تو ایکشولی یہ اقبال کا اشارہ یہ ہے کہ آج کے دور میں خدا کے متلاشی موسیٰ کا جذبہ لیے ہوئے دوبارہ سے پیدا ہونے لگے ہیں دوبارہ سے ہمارے یہاں ریوائیول ہے ریالیٹی سیکرز آف ریالیٹی دوبارہ ہمارے یہاں شاید کہیں موجود ہیں دلِ تُورِ سینہ اُخفارا دُنیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم مسلمہ ہے توہید میگرم جوش اب یہاں بہت ہی سخت کرٹیسزم اپنے مسلمانوں کے اوپر ہے اور اس کرٹیسزم یہ اقبال کو رب کریم نے وہ جرت اعتراف عطا کی تھی پوری مسلم امہ کے جو حرکتیں ہیں اور جو ان کے کہہ لیجئے پرابلمز ہیں یا جو جو ان کی کوتائیاں ہیں ان کو جس طرح اقبال نے اس کا اعتراف کیا ہے ہم ایسے ہیں ہم تو ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں ہم سب کی طرف سے انہوں نے پیش کیا ہے ہم نے یہ تو وہ مسلمہ ہے توہید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش یعنی ویسے تو مسلمان توہید کی بات کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ابھی بھی مال کی محبت موجود ہے مسلمہ ہے توہید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام یعنی کلچرلی سوشلی آئیڈیولوجیکلی اور کہہ لیجئے ہم اپنا ہمارا کوئی ڈسکورس نہیں ہے ہماری اپنی کوئی ہمارا اپنا کوئی استدلال نہیں ہے ہماری اپنی کوئی ہمارا اپنا کوئی لوجک فریم ورک نہیں ہے یعنی تمدن تصوف شریعت کلام یعنی تمدن کہتے ہیں کلچرل اور سوشل ایکسیلنس کو تصوف کہتے ہیں احسان اور اخلاق کی آلہ درجے لاؤز کو اور کلام کہتے ہیں آپ کا لوجک فریم ورک تو چاہے یہ سوشل یا کلچرل ایکسیلنس ہو چاہے یہ مورل آئیڈیلز ہو چاہے یہ ہمارے لاؤز ہوں ہماری ہماری سوسائیٹی کے اور چاہے یہ ہمارا ڈسکورس ہو یا ہم ہم کسی بھی جگہ پر اپنے ورل ویو کے مطابق کوئی ایسا آئیڈیل کوئی ایسی کہہ لیجئے موڈل دینے میں ناکام رہے ہیں بھتانے اجم کے پجاری تمام یعنی ویسپ نے جو کچھ ہمارے سامنے رکھا ہے ہم اس کو ہی ہم تہذیب کسے کہتے ہیں ویسٹرن سٹائل کو ایڈاپٹ کرنے کو تہذیب سمجھے نا ہم کلام کسے کہتے ہیں انگلش کو کلام سمجھے نا ہم ہم کسے ہم تمدن کسے کہتے ہیں ویسٹرن آئیز ہونے کو تمدن کہہ رہے ہیں نا تو یہ اس کے اوپر اقبال نے بڑی سخت چوٹ کی تمدن تصوف شریعت کلام بتان اجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بہت خوبصورت لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب یعنی ہمارے پاس ایسے بہت سارے خطیب موجود ہیں خطبہ دیتے ہیں واس کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں سرمنز دیتے ہیں اور ان کا سرمن اچھا لگتا ہے دل کو لیکن پرابلم کیا ہے وہ اثر کیوں نہیں کرتا اثر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کے حلق سے پیدا ہوتا ہے وہ سرمن ان کے دل سے پیدا نہیں ہوتا وہ ان کا سوزے جگر نہیں ہوتا وہ ان کی ردب اللسانی ہوتی ہے وہ ان کی لفاظی ہوتی ہے وہ ان کا احساس سے زیاں نہیں ہوتا وہ ان کی وہ ان کے یعنی وہ ایک ایسا ریٹورک ہوتا ہے جس کے جس کے اندر پیورٹی آف انٹینٹ نہیں ہوتی تو ایک ایسے ریٹورک کا سوسائیٹی پہ اثر انداز ہونا بلکل بیکار مطلب وہ نہیں ہوگا تو لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا یعنی اس کی جو گفتگو ہے وہ بظاہر لوجیکل ہے اور اس میں بڑے بڑے لفظ شامل ہیں بھاری بھاری لفظ شامل ہیں لیکن بہرحال اس کے اندر جو ایسنس ہے یعنی جو میسج ہے جو میننگ فلنس ہے وہ اس سے محروم ہے بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا وہ سوفی کے تھا خدمت حق میں مرد ہمیت میں محبت میں یکتہ ہمیت میں فرد یعنی اس مسلمان کی طرف اشارہ ہے جو محبت کی اور غیرت کی اور خدمت کی اور کہہ لیجئے سوسائٹی کے اندر ایکسلنس کی ہائیسٹ موڈلز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا تھا اب وہ انسان ایگزسٹ نہیں کرتا اب وہ اس انسان کا پرابلم کیا ہوا وہ سوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتہ ہمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا عجم کہتے ہیں یعنی یہاں عجم سے مراد ہے ویسٹ یہاں عجم سے مراد ہے ایک ایسا ورلڈ ویو جو کہ آپ کا ورلڈ ویو نہیں ہے آپ خواہ مخواہ امپریسٹ ہیں ان سے عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا سالک مقامات میں کھو گیا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو اپنی ڈیسٹینیشن سمجھ کے زندگی گزارنی شروع کر دی اس کو یہ دنیا راستہ محسوس نہیں ہوئی منزل لگنے لگی ہم نے ائرپورٹ پر قیام کا وہ بندوبست کر رکھا ہے جو منزل پر رہنے کے لیے درکار ہے ہم نے اسٹیشن پر اس طرح سے پڑاؤ ڈال لیا ہے جیسے یہاں سے کبھی اٹھنا ہی نہ ہو تو اس بات کو اقبال کہہ رہے ہیں عجم کے خیالات میں کھو گیا عجم کے خیال کیا ہے ویسٹ کا ویو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ واقعی ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے عجم کا خیال جب آپ عجم کا خیال اپنائیں گے تو آپ مقامات میں کھو جائیں گے عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا یعنی سالک کہتے ہیں ٹرائولر کو سالک کہتے ہیں سیکر آف ٹروت کو اس کو تو اس کی منزل بہت آگے تھی اس نے اسی کو منزل بنا لیا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے یہ دو بند ہمارے مکمل ہوئے اور اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع ہوا تو ہم آگے آگے پانچ بند رہتے ہیں میں نے سوچا یہ تھا کہ اگلی نشست میں اگلے تین بند ہوں گے اور آخری نشست میں دو بند ہوں گے آخری جو دو بند ہیں اس میں چونکہ بہت بڑا اس میں جو اقبال کا خودی کا میسج ہے وہ بہت کھل کے آتا ہے اقبال کا پرسیپشن آف سیلف ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے انسان ہے کیا یعنی اس کے بارے میں اقبال بات کرتے ہیں تو خیر یہ تھا ساقی نامہ اس پہ کوئی اپنا تفسرہ یا سوال یا کوئی بات کہنا چاہیں تو پلیس کیجئے میں نے یہ تعلیو علمانہ گزار شاہت آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں میں خود بھی اپنے آپ کو اقبال کا تعلیو علم سمجھتا ہوں تو